یہ گھٹنا پہاڑ گنج کی ہے جہاں ایک ڈھابا مالک انوچ اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا کچھ دن پہلے اس نے سونوں کو اپنے جانکار سبزی والے نریش کے ماتھیم سے نوکری پر رکھا تھا لیکن کچھ دنوں بعد انوچ کو سندھی ہوا کہ یہ نوکر اس کے پرس سے نگدی چوری کر رہا ہے اسی کارن انوچ نے سونوں کو بھلایا اور اس کو دھمکایا اس سے ناراض سونوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی 20 اکٹوبر کانوچ کی پتنی ریمہ اس کی بیٹی اور اس کی ماں اپنے نئے گھر دوارکہ میں پوجا پاتھ کرنے گئے موقع دیکھ کر سونوں نے ایک مضبوط ڈنڈا اور ڈھابے پر سبزی کاٹنے والا چاکو لیا اور دے رات انوچ کی بیٹروم میں داخل ہوا جہاں انوچ اور اس کا بیٹا رونک سو رہے تھے پہلے اس نے انوچ کے سر پر ڈنڈے سے دو بار وار کیا اور پھر اس کا گلہ رید دیا آواز سن کر انوچ کا بیٹا اٹھ گیا اس نے پاپا کو لہو لہاں دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا اور سونوں کو بالوں سے پکڑ لیا تب سونوں نے انوچ کی بیٹے کی بھی ہتیا کر دی اور اس کا فون لے کر وہاں سے بھاگ گیا 20 اکٹوبر کو ہتیا کی سوچنا ملتے ہی پولس ٹی موقع پر پہنچتی ہے یہاں انوچ کی پتنی ریمہ دیوی بتاتی ہیں کہ آج دوپہ ہے ڈیر بجے جب وہ کھر واپس آئے تو دیکھا کہ ڈھابہ بند ہے پولس نے ماملہ درج کیا اور جانج شروع کی نیرک شک اشوک کمار کی دیکھریک میں ستھانی پولس اور وشیش ونگ کی ایک سائنک ٹیم کا گٹھن کیا گیا دیکھا گیا کہ یہ انوچ کا موبائل فون سونوں اور ڈھابے کے اندر لگا سی سی ٹی بی کیمرہ سب ہی گائب ہیں سبزی وکریتا نریش نے بتایا کہ سونوں تیسزاری کوٹ پریسر میں گگندیپ نامک ویقتی کے پاس کام کرتا تھا گگندیپ نے سونوں کی تصویر اور پتہ اپلبد کرایا لیکن پتہ ادھورا تھا اور موبائل نمبر بند آ رہا تھا پولس نے انوچ کے موبائل فون کی کال ڈیٹیلز اور آخری لوکیشن نکالی اس کے آدھار پر پولس ٹیم منڈی گوبندگر پہنچی وہاں ایک سٹینڈ کے پاس پوچھتاچ کے دوران انہوں نے سونوں کو ایک نائی کی دکان کی اندر جاتے دیکھا ٹیم نے ترنت دکان کو گھیرا سونوں کو پکڑا اور پھر اسے لے کر دلی پہنچی جہاں سونوں نے اپنا جمع خبول کیا یہ تھا ورثی کنندہ کے آواز میں آج کا قصہ خاکی کا